یہ شعر عارف باللہ شیخ اللہ رب العجم حضرت عبدالس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نوراللہمار قدعہ کے خلیفہ مجاز حضرت خالد اقبال طائف صاحب دامت برکاتوں کے کیا ذکر آسمہ کا زمین کے نہیں رہے جو آپ کے نہیں وہ کہیں کہ نہیں رہے کیا ذکر آسمہ کا زمین کے نہیں رہے جو آپ کے نہیں وہ کہیں کہ نہیں رہے جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے جو آپ کے نہیں وہ کہیں کہ نہیں رہے قَالُوا بَلَا قَبُولَ نَا قَالُوا بَلَا قُبُولَ نَا پَائِ اَهْلِ دِل ہاں اس طرح کہا تھا نہیں کہ نہیں رہے جو آپ کے نہیں وہ کہیں کہ نہیں رہے حُسن اَزَل لِزَوْق ہی تبدیل کر دیا حُسن اَزَل لِزَوْق ہی تبدیل کر دیا پھر اہل دل کسی بھی حسی کے نہیں رہے پھر اہل دل کسی بھی حسین کے نہیں رہے ہم نے بھی جب مکان کی حفاظت نہ کی تو پھر ہم نے بھی جب مکان کی حفاظت نہ کی تو پھر جلوے جلوے بھی پہلے جیسے مکی کے نہیں رہے جلوے بھی پہلے جیسے مکی کے نہیں رہے ہم ہم نے بھی جب مکان کی حفاظت نہ کی تو پھر ہم نے بھی جب مکان کی حفاظت نہ کی تو پھر جلوے بھی پہلے جیسے مکی کے نہیں رہے جو آپ کے نہیں وہ کہیں کے نہیں رہے رستے کو گھر سمجھ کے ہے تائب یہی پہ گم رستے کو گھر رستے کو گھر سمجھ کے ہے تائب یہی پہ گم رستے کو گھر سمجھ کے ہے تائب یہی پہ گم اور لوٹ نہ جہاں تھا وہی کے نہیں رہے اور لوٹ نہ جہاں تھا وہی کے نہیں رہے رستے کو گھر سمجھ جہاں 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 تھا وہی کے نہیں رہے جو دین پر چلے انہیں جہاں دنیا دنیا بھی مل گئی دنیا پہ جو مرے تھے وہ دی کے نہیں رہے جو آپ کے نہیں وہ کہیں کے نہیں رہے تائب صاحب کی جو نظم پیش کی گئی اس کا جو آخری شعر ہے وہ سبب بن گیا میرا اس آیت کو تلاوت کرنے کا کیونکہ اس آخری شعر میں جو بات کہی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس پر غور کر لیں تو ہماری دنیا آخرت بن جائیں رستے کو گھر سمجھ کے ہیں تائب یہی بکم یعنی یہ تو ایک راستہ ہے گزرگاہ ہے جہاں اس دنیا میں ہم آئے ہیں یہاں رہنے کے لئے نہیں آئے بلکہ جانے کے لئے آئے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آخری وقت میں اہلِ ایمان کو فرشتوں کے ذریعے سے واپس بلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارجعی الاربک اپنے رب کی طرف لوٹ اور اس آخری بند میں یہی بات ہے کہ جہاں لوٹنا تھا وہیں کہ نہیں رہے ہم جہاں جانا ہے جہاں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہم وہاں کے تو نہیں ہو کے رہے لیکن یہاں جو گزرگاہ ہے راستہ ہے اس کو ہم نے گھر سمجھ لیا اور یہی پر گم ہو گئے چنانچہ آج زندگی کے سب سے بڑا مسئلہ ہم نے یہی بنا لیا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس سب سے اچھے گاڑی سب سے اچھا بنگلہ سب سے اچھے نوکری اور جو کچھ بھی دنیا کی متا ہے جو وہ زینت ہے رونق ہیں وہ اسے حاصل کرنے کے لئے جزتوجو کرنا ہے صبح سے دیکھ کر شام تک نمبر ایک مسئلہ یہی ہے ڈالر کی ریل پیل ہو ریال کی ریل پیل ہو ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالی حلال طریقے سے اتا ہے تو منع نہیں ہے اگر اتا فرما دے تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کو مسئلہ بنا لینا اپنے لئے اور اسی میں رات دن اپنے آپ کو گم کر دینا اور آخرت کی بالکل فکر نہ کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ونہا خود مال کا ہونا کو مسئلہ نہیں ہے مال تو اللہ تعالی اتا فرما دیتے ہیں بشرتے کے جائز طریقے بر ہو تو یہ قیرن وہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جن کے پاس جائز طریقے سے آتا ہے جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو ان غربہ کے مقابلے میں بہت بعد میں جنت میں جائیں گے چاہے حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے ہی ان کے پاس کیوں نہ آیا ہوں تو اس سے اندازہ بہرہ لگا لیجئے تو اسی کو طائب صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رستے کو گھر بنا کہیں طائب یہی پہ گم تھا لوٹنا جہاں پہ وہی کے نہیں رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کیا رہتے لیکن ہم یہاں پہ ایسے گم ہو گئے ہیں کہ آخرت کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا بچ جس نے مرنا ہے وہی مرا اس کے بعد ہمیں اپنے موت کا کبھی خیال نہیں آتا خاص کر ایک خاص عمر تک تو آدمی ایسی بے فکری کی زندگی گزارتا ہے حالانکہ وہ زندگی فکر مند جیسی ہونی چاہیے تھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو لیگنوں پہ جو سفر کرتے ہیں خاص کر اس میں کنڈیکٹر وغیرہ وہ اس طریقے سے ایک ہاتھ سے پکڑ کے پورے زمین پر اپنے ہاتھ کو لگا دیتے ہیں مطلب ان کو اگر فکر ہو مرنے کی تو پھر وہ یہ سب کچھ نہ کرے لیکن بس وہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ گمیں اس میں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ریس لگاتے ہیں اس میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار روپے کی خاطر بس کہ یہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے اس کے لیے چاہے جان جاتی تو جائے ایم ایک رپورٹ پڑھ لاتا تو اس میں یہ ہی تھا کہ نہ جانے اب تک کتنے لوگ اپنی جان ہار چکے ہیں اور ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا جو کرتب دکھاتے پھرتے ہیں روڈوں پر ایک ویل پر جو گاڑی چلاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گر پڑے اور سر کے بل چوٹ لگی اور پھر دنیا سے جزار گئے تو یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ناماوری شہرت اور اسی طرح یا پھر پیسہ تو یہاں ہم ایسے گم ہو گئے کہ آخرت کی فکر ہی چھوڑ دی اور پھر ہمارے اپنے معاملات ایسے ہو گئے کہ اپنے معاملوں کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہر آدمی گم ہے وہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو بعد میں کچھ نہیں گھروں کے معاملات دیکھ لیں ساس نندوں کے معاملے دیکھ لیں نند بھاؤجوں کے معاملے دیکھ لیں اسی طریقے بھائی بھائی کا معاملہ دیکھ لیں آج ہر گھر میں لڑائی جھگلے فساد فتنائی سب بھرپا ہے اور جو زیادتی کر رہا ہے اس کو اپنے زیادتی نظر ہی نہیں آتی ساس کرتی ہے تو اسے زیادتی نظر نہیں آتی بہو کرتی ہے تو وہ زیادتی نہیں سمجھتی بلکہ وہ سمجھتی ساس مجھ میں زیادتی کر رہی ہے تو یہ سب اس لیے ہے کہ آخرت کے حساب کی جو فکر ہونی چاہیئے تھی ہمیں اس فکر سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جس کے ساتھ جو چاہے ہم کر لیں میرے عزیز کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جندگی پر کوفتہ بریانیاں کھایا کیا ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا 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 ہم نے کوفتے بھی دیئے بریانیاں بھی دیئے مرینڈا بھی پلایا سب کچھ کھایا بیا لیکن ایک دن تو پوچھے گا مالک کہ ہم نے دیا تھا تو ہم نے اس کا حق ادا کیا 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 تو پھر یہ مرنے کے بعد ہی کی زندگی ہے اصل تو یہاں تو بہر علم وقت کے کچھ وقت کے لیے آئیں ابھی آج ایک صاحب کا انتقال ہوا اتفاق سے چہرہ دیکھا چالیس پہ تالیس اوپر کے نہیں تھے ہمارے خضرباقی کے بھائی چھوٹے ان کا انتقال ہوا تو ابھی زہر کے بعد دو سوہ دو بچ جنازہ آیا ان کا میں نے پوچھا ایسی تو پتہ چلا کہ شگر ہو گئی پھر کیٹنی کا مسئلہ ہو گیا پھر ڈائلیس پہ چلے گئے اور پھر کل موت واقع ہو گئی تو انسان ہے کیا سب کچھ یہاں چھوڑ ساڑ کے چلا جاتا ہے چاہے کچھ بھی اس نے کیا وہ ہو لیکن ہم یہاں کی فکر ایسے اپنے دن پہ لگا کے بیٹھے میں کہ اسی فکر میں مر جاتے ہیں گل گل کے اس لئے میرے عزیز اور اصل فکر آخرت کی کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کو ہم درست کر لیں اپنے گھر کے معاملات بھی درست ہوں سب سے پہلے اپنا معاملات درست کرنا چاہیے پھر اپنے گھر کے معاملات کو دیکھنا چاہیے پھر عزیز وقاری ورشہداروں کے معاملات ہیں پھر دوسرے معاملات ہیں سبھی معاملات کو درست کرنا چاہیے اور آج کل چونکہ یہ معاملات بے شمار لوگ آتے ہیں لے کر تو آج میں نے ذہن میں سوچا تھا کہ حضرت محمد مرپارلن پوری احمد اللہ علیہ کی کتاب ہے بکر موتی اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں ایک مضمون میں نظر سے گزرا تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو بھی سنا دوں ویسے تو میں نے چاہا کہ ویسی سنا دوں گا لیکن میں نے کہا نہیں جو ان کی زبان سے نکلے بھی حروف ہیں شاید اس میں اثر زیادہ ہو انشاءاللہ تو اس لئے ان کا مضمون ہے یہ اللہ کہے کہ ہم آئی بات سمجھ میں آ جائے بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے حضرت لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص کے عادات و عطوار خیالات کی ترتیب کسی مکتب یا تربیتی ادارے میں ممکن ہوتی ہے بلکل اسی طرح ایک عورت کو زندگی بہترین ڈھنگ سے گزارنے اور معاملات سے بہتر طور پر نمٹنے کا ہنر سسرال میں سیکھنے کو ملتا ہے یعنی ماں باپ کے خیر میں عورت نہیں سیکھتی سسرال میں جا کے سیکھتی عورت کا اصل گھر اس کا سسرال جو اس کے شوہر کا گھر ہے اسی گھر میں وہ زندگی کی ہر اونچ نیس کا مقابلہ کرنا سیکھتی جب تک ایک لڑکی ماں باپ کے گھر یعنی میکے میں ہوتی ہے لات پیار کے باعث بہت سی باتوں اور توجہ مرکوز کرنے کی اسے ترغیب نہیں ملتی یہ بے فکر کی زندگی یہ بے فکر زندگی ہوتی ہے جس کو وہ زیادہ انجوائی کرنا چاہتی والدین کے گھر میں رہ کر کوئی بھی لڑکی اپنی اصل زندگی یعنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سیکھ پاتی ازدواجی زندگی کے اثرار اور عموش شادی کے بعد سسرال میں ہی کھلتے ہیں والدین اپنی بچی کو زیادہ سے زیادہ سکھ آرام دینا چاہتے ہیں شادی سے پہلے لڑکی اپنے گھر میں ہر لمحے اور ہر پل کا لطف اٹھاتی ہے اس زندگی کو پریشانیاں اور الجھنوں کی نظر کرنا نہیں چاہتی یہی سبب ہے کہ زندگی کی بہت سی بنیادی باتوں کے جانب اتحان نہیں دیتی اور ان باتوں غیروں سے شادی کے بعد ہی ہوتا ہے عورت کے لئے سسرال مثال درزگاہ ہی نہیں بلکہ ایک امتحانگاہ بھی ہوتی ہے اور ساس اس درزگاہ اور امتحانگاہ کی سربراہ ہوتی ہے ساس کی سمجھداری معاملہ فہمی پرپورے گھر کی خوشیوں اور سکون کا دار و مدار ہوتا ہے اگر ایمانداری اور غیر جانبداری سے جائز ہے لیں تو اندادہ ہوگا کہ بیشتر ساسیں محدود ذہنیت اور بہت سی باتوں میں آنا کا مظاہرہ کرتی ہیں جس کے باعث بہووں سے ان کی چپکلش رہتی ہے اور اچھا خاص اگر جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ درست ہے کہ معاملات میں قصوروار صرف ساس ہی نہیں ہوتی مگر یہ سچ ہے کہ بیشتر ساسیں انتہائی استحقاق پسند ہوتی ہیں وہ بیٹے اور بہو دونوں کو مٹھی میں رکھنا چاہتی ہیں اور یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے بیٹا اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے اور بہو کی آنکھوں میں بھی خود مختار زندگی کے سپنے ہوتے ہیں ایسے میں کسی اور کی مرضی کا پابند ہونا ان دونوں کو اچھا نہیں لگتا زیادہ ترمائے اپنے بیٹوں کی شادیوں کے لیے بہت بیتاب دکھائی دیتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ہر قسم کے قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہیں بہو کے لیے زیور تیار کرنے کی غرض سے وہ اپنا زیور تک بیج ڈالتی ہیں یا اپنا زیور ہی بہو کو دے دیتی ہیں ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد بہو کو غلام کیوں سمجھنے لگتی ہیں اور بہو کی خادث سب کچھ قربان کرنے کو جذبہ سرط کیوں پڑھ جاتا ہے بعض سازے اتنی تنگ نظر اور بدمزاج ہوتی ہیں کہ بہو کو ہر وقت جہز کملانی اور تانہ دیتی ہیں ایسے میں بہو کوئی چیز مانگ لے تو ساس کی طرف سے ٹکا سا جواب ملتا ہے کہ اپنی ماں سے کیوں نہیں کہا وہ تمہیں جہز میں دے دیتی کہ اپنے ماں باپ سے کیوں نہیں مانگتی ہم اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو صورت حل بدلے گی نہیں آج ہمارے سماج کے بیشتر گھرانوں میں ساس اور بہو کے ماں بین خلیج بہت زیادہ ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے خاص طور پر مرد کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا ان حالات میں ماں بیوی دونوں کا موقع سننے کی ضرورت ہے کسی ایک کی بات سن کر دوسرے سے فوری ناراضگی یا برہمی کا اظہار غیر دانشمندانہ رویہ ہے اس سے نہ تو انصاف ہوگا اور نہ ہی معاملات حل ہوں گے لیکن یہ بات افسوسناک ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر مردوں کا رویہ یک طرفہ ہو جاتا ہے ماں کو سمجھانے کے وجہے وہ سارا غصہ بیوی پر نکالتے ہیں یا بیوی کے ناراضگی کے خوف سے اس کی غلط اور ناپسندی رباتوں کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں جن کا بعض اوقات بہوے ناجائش فائدہ اٹھاتی ہیں یعنی دونوں ہی طرف کی غلطیاں ہیں بعض اوقات ساس کی بعض اوقات بہووں کی ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی جس گھر میں جائے راج کرے حالانکہ یہ راج کرنے والی سوچ درست نہیں راج کرنے یا کسی کا راج قبول کرنے سے معاملات ہمیشہ بھی کرتے ہیں گریلو معاملات حکم چلانے یا کسی کا بیجہ حکم ماننے سے نہیں چلائے جا سکتے کیونکہ یہ دو طرف معاملہ ہوتا ہے اس میں کبھی اپنی بات منوائی جاتی ہے اور کبھی دوسروں کی باتوں پر ستہ تسلیم خم کیا جاتا ہے اگر والدین اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کی بیٹی کو زندگی میں کوئی دکھ یا کسی مشیبت کے سامنا نہ کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ وہ داماد منتخب کرتے وقت اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں دوسری طرف بہووں پر یہ فرض ہے کہ شسرال کے ہر فرد بالخصوص ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھیں ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ شوہر کی پوری توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے سب کو اپنا سمجھیں اور سب کے ساتھ اچھا شروع روا رکھنے کی کوشش کریں دوسری جانب ہر ساس کا یہ فرض بنتا ہے کہ بہو کو بیٹی سے بڑھ کر نہیں تو کم از کم بیٹی کے برابر ضرور سمجھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں توازن کی فضا پیدا ہوگی اور کامیاب زندگی توازن ہی چاہتی ہے ہر گھر میں معاملات نشیب و فراز کے مرائل سے گزرتے ہیں ان سے گزر کر ہی زندگی بنتی ہے اگر ساس ضرور سے زیادہ آنا پرستی اور بہو غیر ضروری ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو تعلقات میں کشیدگی بڑھتی رہے گی دونوں انسان ہیں دونوں کو اصولوں میں لچک پیدا کرنی ہوگی معاملات کو درست دھنگ سے چلانے کے لیے بہت سے خواہشات ترک کرنا پڑیں گی اور اپنے نامنے ہاتھ دائرے سے باہر نکلنا ہوگا تب جا کر یہ مسائل ختم ہوں گے تو یہ اصل جو وجہ بیان کر دی وہ ہے انا ساس کی بھی انا اور بہووں کی بھی انا اور یہ انایں جو ہیں نا یہ زندگی کیا پورا سب کچھ ختم کر دیتی ہیں اس لئے انا کو توڑنا چاہیے کہیں اپنے رویے میں لچک کر کے اپنی خواہش کو ترک کرنا چاہیے اور کہیں جو ہے وہ دوسرا فریق وہ اپنی خواہشوں کو ترک کر لے جب یہ معاملے ہوں گے تو جا کے معاملہ صحیح ہوں گے باقی جہاں تک چھوٹے موٹری لڑائی جھگڑے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بھئی تمہارے چچا کے بیٹے علی کہاں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرا اور ان کا معاملہ سوڑا سا ناگوار معاملہ ہو گیا ہے اور وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں اور آج یہاں قیل اللہ بھی نہیں کیا گھر میں تو آپ نے فرمایا کہاں چلے گئے کہاں پتہ نہیں آپ نے جا کے مسجد میں دیکھا تو غالباً ایک سائٹ پہ ہو کے بلکل ملیٹے ہوئے تھے اور جو چادر اوپر اڑی ہوئی تھی وہ بھی غالباً کچھ سرکی ہوئی تھی جسم سے اور مٹی لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہ مٹی جھارنے شروع کر دی اور فرمایا کہ ابو تراب اٹھ اے ابو تراب اٹھ تو بات میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے گھرانوں میں بھی میہ بیوی میں بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ایسی لڑائی شکڑا کرے کہ بات کہیں سے کہیں تک پہنچ جائے ایک موقع بر غالباً حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جب انہوں نے کہا تو حضرت فاطمہ ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر آگئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے ان سے بات سنی اور سن کے آپ نے حضرت علی کی طرف داری کی اور اپنے بیٹیو کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے اور جب حضرت علیہ وسلم سمجھایا تو حضرت علیہ کی آنکھوں سے بھی آنسوں نکل آئے وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت فاطمہ کی شائد لیں گے لیکن جب آپ نے حضرت فاطمہ کو سمجھایا تو حضرت علیہ پیچھے پیچھے چلے آئے تھے سامنے نہیں آئے تھے پردے کے پیچھے چھپ کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے آکے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی ہی کو سمجھا رہے تھے کہ تم سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی تم سے ایسا ہوا ہوگا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو حضرت علیہ ایک دم باہر نکل آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی غلطی تھی تو حضرت فادمہ بھی کہنے لگیں کہ نہیں غلطی میری تھی آپ کی نہیں تھی تو یہ باتیں اسی طریقے شاہر ہوتی ہیں کہ ہر آدمی اپنی غلطی کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میاں بیوی بنایا ہے تو ہم اس کا تقاضہ پورا کریں کہیں آگے پیشے بعد معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو درست کرنے کی فکر کریں نہ یہ کہ خراب کرنے کی اور ہر آدمی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میرا درجہ بڑا ہے تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا درجہ تو اللہ کی نظر میں کون کوئی نہیں جانتا اس کو اللہ نے کتنا موجہ اور بلن مقام دیا ہے بعض اوقات بعض خواتین تھی نیک ہوتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کا درجہ بہت موچہ ہوتا ہے بعض اوقات بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا درجہ اللہ کی نظر میں لیکن اس کا پتہ تو آخرت میں چلے گا کم دنیا میں تو ہر آدمی اپنے سے بہتر سمجھے دوسرے کو اور جب اپنے سے بہتر سمجھے گا تو انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا خرابی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آدمی جو ہے وہ اپنی بات کو انہ کا مسئلہ بنا لے اور سمجھے کہ بس میں نے یہ بات کہہ دی ہے ویسے ہی ہوگا اور اس کو پتھر کی لکیر سمجھ لے تو ایسا نہ کریں تھوڑی چلچک رکھنی چاہیے یہ ہوتے رہتے ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے بلکہ دونوں جانب سے معاملہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کبھی ساس اپنی بہو کے لئے کوئی حدیعہ تحفہ لے کے آ جائے کبھی بہو اپنی ساس کے لئے اپنی نندوں کے لئے کوئی تحفہ چھوٹا موٹا سے لے کے آ جائے کہ میں نے آپ کے لئے لیا ہے تاکہ خوش ہوں آپ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو حدیعہ لیا کرو ایک دوسرے کو حدیث میں بھی آتا ہے تہادو تحابو کہ تم ایک دوسرے کو حدیعہ لیا دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے تو محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے اس لئے اپنے گھروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لڑائی کے آماجگہ نہ بنے اور شر اور فتنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ اپنے گھروں میں اس طرح سے زندگی گزارا ہے یہ چند دن کی زندگی ہے اگر اللہ و رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا اور ساری بات یہی اللہ و رسول کے احکام کے مطابق چونکہ ہم نہیں چلتے نتیجتا ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ اللہ و رسول ظلم نہیں کرتے کسی پر جب ظلم نہیں کرتے تو انشاءاللہ جو تعلیم ہیں ان کی وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف پر رحم و کرم پر مبنی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کبھی اگر شوہر ناراض ہے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے خواتین کو اور پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے سب سے بڑی خرابی عورتوں میں زبان کی تیزی کی جب زبان تیز ہوتی ہے تو شوہر کو بھی غصہ آ جاتا ہے پھر کوئی جنگے بعد زبان سے ایسی نکل جاتی ہے جو گھر کے اختتام کو پہنچ جاتا ہے گھر تو اس لیے زبان نہیں چلانی چاہیے شوہر اگر غصے میں ہو تو چپ کر کے اس کی بات سن لے مناسب نہیں تھی آپ کو اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے تو اس کے بعد بعد میں بات کر لے جب اس کا غصرہ شنڈا ہو جائے تو اس کو بھی سمجھ میں آیا گا کہ ہاں بے واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی لیکن یہ کہ اگر اس وقت جواب دیں گی تو وہ اگر غلط کہہ رہا ہوگا اور اس کو سمجھ بھی رہا ہوگا کہ میں غلط ہوں لیکن تب بھی آنا کا بھوت ایسا سوار ہوگا اس وقت اس کے دماغ پر کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوگا اللہ تعالی اپنے فضل ہو کر ہم سے حق بات کہنے کی کرنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبة للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین لکا الحمد على ما قضیت ولكا الشکر على ما آطیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرك اللہ اللہم من جميع الزنوب الخطايا ونتوه إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك اللہم إنا نعوذ برضاك من سختك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحشي سنان عليك أنت كما أصنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللہم احسن عقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا قاضي الحاجات وقت حاجاتنا يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا يا حل المشکلات حل المشکلاتنا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے غناہوں کو معاف فرما امارے عافیت نصیب فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے مشکلات کو حل فرما دے مسئبتوں کو دور فرما دے يا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما اللہ ہم آپ سے عافیت ما مانگتے ہیں اپنے فضل خاص سے اتا فرمائیے اللہ ہم انا نسألوك العفو والعافیت والمعافیت الدائمہ في الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہ ہم انا نسألوك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار اللہ ہم انا نسألوك الجنة ونعیمہا وما قرب الیہا من قولنا وفعلنا وعمل ونعوذ بك من النار یا اللہ وما قرب الیہا من قولنا وفعلنا وعمل برحمتکا یا ارحم الرحمن اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے عافیت نصیب فرمائیے ہر شر سے فتنے سے اللہ ہمارے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمارے جو خدشات ہیں اپنے فضل خاص سے اے اللہ اس میں ہمیں سکون و اتمنان اتا فرما دیجئے ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما ہر حاسید اور شرزش ہماری حفاظت فرما اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں اتا فرما موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ ہمیں بچا لے ہر فتنے سے یا اللہ ہمیں بچا لے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ اتا فرما دے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دکانوں کی حفاظت فرما فیکٹریوں کی حفاظت فرما جان کی مال کے عزت کی عبروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جان کی مال کے عزت کی عبروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جان کی ایمان کی مال کے عزت کی عبروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت خدمی عطا فرما اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت خدمی عطا فرما یا اللہ نبی کریم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمارے خیرے لو جھگڑوں کو ختم فرما دے اے اللہ آپ اس کے محبتیں عطا فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سمیہ بیوی میں اگر تعلقات کشینا ہیں تو یا اللہ انہیں بحال فرما دیجئے اے اللہ آپ اس کے محبتیں انہیں عطا فرما دیجئے اور اسی در گھر کی خواتین میں اگر آبت میں اور لڑائی جھگڑے ہیں ان کو بھی دور فرما دیجئے اے اللہ ایک دوسرے کی محبت عطا فرما اے اللہ ایک دوسرے کی محبت ہمیں عطا فرما یا اللہ ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں جو آتی ہیں اپنے فضل خاص سے ان سب کی جائز حاجتیں بھی بوری فرما جائز ضرورتوں کو بورے فرما پریشانیوں کو دور فرما دین پر چلنے والا بنا دین پر چلنا آسان فرما دے اے اللہ بلکہ ایسا دین پر وہ چلیں اے اللہ آسان فرما دیجئے کہ وہ دین پر چلنے تو ہمیں ہمیں بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے اے اللہ آفیت نصیب فرما دیں کرم کے معاملے فرما دیں اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ اتا فرما دیں اے اللہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بیماری ہے اپنے فضل خاص سے سارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما دیجئے اے اللہ سارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما دیجئے اے اللہ سارے بیماروں کو شفاعتہ فرما دیجئے اپنے فضل خاص فرمائیے اے اللہ سب سے زیادہ محتاج ہم خود ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری احتیاج کو ختم فرما دے اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے زلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوہ نہ فرما دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے ہمارے متعلقین سے متعلق قرابتداروں اور رشتداروں صلی اللہ غم ہمیں نہ دیکھنا پڑے اپنے فضل و کرم سے آفیت نصیب فرمائیے اللہ آفیت نصیب فرمائیے مشکلات کو حل فرما دیجئے ہمارے بھائی شفیقی ایک بچی گر پڑی جس سے اس کی ہڈی کونی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور کل شاید آپریشن دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے آفیت کے ساتھ خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرشن کرا دے اور جلد جلد سے احتیاب فرما دے پہلے سے زیادہ بہتر فرما دے اے اللہ اور بھی ہم میں جو بیمار ہیں میرے عزیز ہو میرے شداروں میں اے اللہ اپنے فضل خاصے سب کو اے اللہ سہت کام لاتا فرما دے یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں یا ہماری ماں بہنیں آئے ہوئے ہیں اپنے فضل خاصے اے اللہ جس کو جو بھی بیماری ہے پریشانی ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بھی ماری جسمانی ہو یا روحانی ہو سب سے سب دور فرما دیجئے اور اے اللہ سہتوں سے مزین فرما دیجئے روحانی اعتبار سے بھئی اللہ ہمیں تندس فرما دے سہت مند فرما دے اور جسمانی اعتبار سے وہ جو امراض ہیں ان کو دور فرما دے اے اللہ تو تو مالک الملک ہے ذو الجلال والی اقرام ہیں آپ جو چاہیں شکر سکتے ہیں اپنا فضل فرما دیجئے آج یہ ہمارے عبدالکریم کامدار صاحب کی والدہ کا انتقال ہو ان کی دعا فرمائیے اللہ تعالی اپنے فضل سے مغفرت کاملہ فرما دیں بال بال کی مغفرت فرما دیں اے اللہ اسی طریقے سے اور ہم سے جس جس نے کہا ہے آپ سب کی حاجتوں کو جو دعاوں کو جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیں پریشانیوں کو دور فرما دیں ہمارے یعقوب صاحب کے بڑے بھائی یوسف صاحب بیمار ہیں ان کی دعا فرمائیے اللہ تعالی سہت اتا فرما دیں ساری پریشانیوں کو اللہ ہم سب کی دور فرما دیں یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیں اے اللہ ملک میں جو اس بخصورت حال ہے اے چونچوں کو مربع بناوا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اپنا فضل فرما دیں اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ اس نعمت کی جو آپ نے ہمیں اتا فرما اے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھے لوگ ہمیں اتا فرما دے اچھے حکومان اتا فرما دے خود ہمیں بھی اچھا فرما دے اصل خراب ہم خود ہی ہیں اپنے فضل سے ہماری خرابییں دور فرما دے یا اللہ ہمارے اعمال کو اچھا فرما دے تاکہ ہم اے اللہ ہمارے جن اعمال کی بنا پر آپ اچھے حکمان نشیب فرماتے ہیں وہ آپ ہمیں آتا فرما دیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بھی عمالِ صالح کی توفیق دعا فرما اور ای اللہ ہمیں حکمان بھی اچھے نشیب فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم فرما دیجئے افید نشیب فرما دیجئے یا اللہ ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما دیجئے جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں انہیں بھی قبول فرما لیں جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اے اللہ جو ہمارے زبانوں پر نہیں آسکے لیکن دلوں میں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کو اے اللہ جائز حاجتوں کو قبول فرما لیجئے منظور فرما لیجئے ہم جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع والعليم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واسحابه اجمعین آمین برحمتك يا رحمت اللہ